اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ملٹیپلیکیشن آف میٹریسز تو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو میٹریسز کی ملٹیپلیکیشن میں کوئی بیشو نہیں آئے گا تو ہم پہلے چیک کریں گے کہ میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے اس کی جو کنڈیشنز ہیں انہیں فل کیسے کرتے ہیں اور کونسی کنڈیشنز ہیں میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے اس کی جو میم کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ جو دو میٹریسز ہم ملٹیپلیک کرنے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کے لیے کمفرٹیبل ہیں یا نہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیسے چیک کریں گے میٹریسز کمفرٹیبل ہیں یا نہیں لیکس پوز ہمارے پاس دو میٹریسز ہیں میٹریسز ای ای بی سی ڈی اور سیکنڈ میٹریسز ہمارے پاس ہے بی اب ہم نے چیک کرنا ہے کیا یہ میٹریسز ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کے لیے کمفرٹیبل ہیں یا نہیں یہ چیک کرنے کے لیے میٹریسز ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کے لیے کمفرٹیبل ہیں ہم دیکھیں گے ان میٹریسز کا آرڈر آرڈر مطلب نمبر آف روز اور نمبر آف والمز اگر پہلے میٹریسز جو ای ہے جس کو ہم بی کے ساتھ ملٹیپلیک کر رہے ہیں اگر اس کے نمبر آف کالمز اور دوسرے میٹریسز کی نمبر آف روز ایکوال ہوں گے تو ہم انہیں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ورنہ وہ ملٹیپلیکیشن کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ میٹریسز اے میٹریسز اے میں نمبر آف کالمز کتنے ہیں اس کے نمبر آف کالمز کتنے ہیں اگر دوسرے میٹریسز کی نمبر آف روز کتنے ہیں اگر پہلے کے نمبر آف کالمز اور دوسرے میٹریسز کی نمبر آف روز ایکوال ہوں گے تو ہم انہیں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور میٹریسز دیکھتے ہیں یہ ہے اب ہم سی اور ڈی میٹریسز کو ہم نے کہنا ہے ملٹیپلائی سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ کیا یہ ایک دوسری کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کے لیے کمفرٹیبل ہے یا نہیں تو ہم پہلے میٹریسز کے نمبر آف کالمز اور دوسرے کی نمبر آف روز کو دیکھیں گے کمپیر کریں گے اگر یہ ایکوال ہوں گے تو ہم انہیں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ورنہ ہم انہیں ملٹیپلائی نہیں کر سکتے ہیں پہلے کی نمبر آف کالمز کتنے ہیں وان ٹو اب ہم دیکھیں گے کہ کیا دوسرے کی نمبر آف روز اس کے نمبر آف کالمز کے ایکوال ہیں اگر یہ ایک کو لوں گی تو ہم انہیں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اس کی نمبر آف رو ہے جسٹ ون سی میٹس اور ڈی کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں سی کے نمبر آف کالوب سے دو اور ڈی کی نمبر آف رو ہے جسٹ ون ٹو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں ملٹیپلائی نہیں کر سکتے اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف ایکسرسائز نمبر 1.4 اس کا کوئیسٹن نمبر 1 ہے اس میں ہم نے بتانا ہے کہ میٹس کیا یہ آپ اس میں ملٹیپلیکیشن کے لیے کمفرٹیبل ہیں یا نہیں سب سے پہلے ہم اس کا فرس پارٹ دیکھ لیتے ہیں اس کا فرس پارٹ میں ہے دو میٹس ہیں ون مائنس ون زیرو اور ٹو جو میٹس اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہونا ہے وہ ہے ٹو مائنس وو اور ٹری اب ہم نے چینک کرنا ہے کہ کیا یہ میٹس ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کے لیے کمفرٹیبل ہیں یا نہیں تو ہم اسی میتھڈ سے پہلے میتھڈ کی نمبر آف پہلے میں نمبر آف کالمز میٹس کے اور دوسرے کی نمبر آف روز تو اس میں کانٹ کرتے ہیں کہ پہلے کی نمبر آف کالمز کتنے ہیں پہلے کی نمبر آف کالمز ہے وان ٹو دوسرے کی نمبر آف روز کتنی ہے وان ملٹیپلیکیشن کے لیے ملٹیپلیکیشن کے لیے کمفرٹیبل ہے انہیں ہم ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہیں ایک اور سب کوئیشن دیکھتے ہیں اسی کوئیشن کا ہم تھرڈ پارٹ دیکھتے ہیں کیا اس میں جو میٹرسز ہمیں گیون ہیں کیا وہ ملٹیپلیک ہو سکتے ہیں آپس میں یہ نہیں اس میں دو میٹرسز ہیں ملٹیپلیکیشن کے لیے جسٹ چیک کرنا ہے ہم نے یہ ملٹیپلیکیشن نہیں کرنا ہے جسٹ یہ بتانا ہے کیا یہ میٹرس آپس میں ملٹیپلیکیشن ہو سکتے ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے ہم اسی طریقے سے پہلا جو میٹرسز ہے اس میں نمبر آف کالمز کون کریں گے اور جو دوسرا میٹرس ہے اس کی نمبر آف کالمز کتنے ہیں دوسرے کی نمبر آف کالمز کتنے ہیں دوسرے کی نمبر آف کالمز کتنے ہیں وان اینڈ ٹو وان ناٹ ایکول ٹو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کے لیے کمپٹیبل نہیں ہے تو اسی طریقے سے اس کے باقی جو پارٹ ہیں وہ آپ کو دیکھنے گے میں چلتا ہوں آگے پرسن نمبر ٹو کی طرف کوئیسیا نمبر ٹو کوئیسیا نمبر ٹو میں ہمیں دو میٹرز گیون ہیں اور ہم نے ان میٹرز کو ملٹی پلائے کرنے ہیں اگر وہ ملٹی پلائے ہو سکتے تو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ملٹی پلیکیشن کے لئے کمفرٹیبل ہیں تو ہم انہیں ملٹی پلائے کریں گے اگر کمفرٹیبل نہیں ہے تو ہم لکھ دیں گے نار پاسیبل دو میٹرز ہیں پہلا میٹرز ہے اے اے ہے سیکنڈ میٹرز ہمارے پاس ہے یہ ہے سیکس ایڈ فائن اب اس کا جو پارٹ ون ہے اس میں ہم نے فائنڈ کرنا ہے اے ملٹی پلائے بی اب ہم چیک کریں گے کہ کیا اے اور بی ایک دوسرے کے ساتھ ملٹی پلائے ہونے کے لئے کمفرٹیبل ہیں یا نہیں اگر یہ کمفرٹیبل ہوں گے تب ہی ہم انہیں ملٹی پلائے کریں گے تو پہلے کے نمبر اف کالمز اے کے مطلب نمبر اف کالمز کیونکہ یہاں فاس میٹرز اے ہے ہمارے پاس اس کے نمبر اف کالمز وان ٹو اور بی کی نمبر اف روز ہم دیکھیں گے وان اور ٹو مطلب اس کے نمبر اف کالمز اور اس کی نمبر اف روز سیم ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملٹی پلیکیشن کے لئے کمفرٹیبل ہے اگر کمفرٹیبل ہے تو ہم انہیں ملٹی پلائے کریں گے ملٹی پلائے کیسے کرتے ہیں ملٹی پلیکیشن میں جو فاسٹ رو ہے اسے فاسٹ کالم کے ساتھ ملٹی پلائے کرتے ہیں پھر فاسٹ رو کو سیکنڈ کالم کے ساتھ اگر سیکنڈ کالم موجود ہو تو پھر فاسٹ رو کو تھرڈ کالم کے ساتھ مطلب جتنے بھی کالم ہیں سب سے پہلے فارس رو کو ان کالم کے ساتھ ون بائی ون ملٹی پلائے کرتے جائیں گے اب اس کے بعد پھر سیکنڈ رو سیکنڈ رو کو اسی طرح سے فارس کالم پھر سیکنڈ پھر تھرڈ پھر فور جتنے بھی کالم ہیں اب کو اینڈ کالم اسے ہم ملٹی پلائے کرتے جائیں گے آگے جتنے بھی روز ہوں گے اس سب پہ یہ میتھڈ اپلائی ہون ہے تو اس میں نمبر آف روز ٹو ہیں ہم انہیں ملٹی پلائے کرتے ہیں فارس رو کو فارس کالم کے ساتھ اب فارس رو ہے اسے فارس کالم کے ساتھ ملٹی پلائے کرنا ہے مطلب 3 ملٹی پلائے بیس 6 فارس رو کا فارس ممبر مطلب ادھر سے فارس کالم کا فارس ممبر فارس رو کا سیکنڈ فارس کالم کا سیکنڈ ممبر اس کا سیکنڈ ممبر درمیان میں ہم لکھیں گے پلس درمیان میں ہمیشہ پلس آئے گا جب ہم ہم کسی بھی رو کو کالم کے ساتھ ملٹی پلائے کر号ہ Gay Tower ملٹی پلائے ہوتی جائے گی کالم کے سارے ممبر کے ساتھ درمیان میں ٹلس آئے گا فاسٹ کو ہم نے فاسٹ کے ساتھ ملٹی پلائے کیا میں پلس پر زیرو کو ہم سیکنڈ کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے میں ٹلس drives والفعال اب یہ ہماری فاسٹ رو سالب ہوگی کیوں کیونکہ ہمارے پاس جو میٹس بھی ہے اس کا جس ون کالم ہے اگر اس کا کوئی اور کالم ہوتا تو پھر ہم اسی طریقے سے ملٹیپلائے کرتے رہتے ہیں یہ سال ہوگی فرسٹ رو کو ہم نے فرسٹ کالم بھی ایک ہی تھا اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیا اب ہم سیکنڈ رو کو اسی طریقے سے ملٹیپلائے کریں گے سیکنڈ رو کو اسی کالم کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے سیکنڈ رو میں فرس ممبر ہے مائنس مان ادھر سے بی کا فرس ممبر ہے سیکس مائنس مان ملٹی پلائے بائی سکس اب ہمیں پتہ ہے کہ درمیان میں ہم لکھتے ہیں ہمیشہ پاسٹیو اس کے بعد سیکنڈ مینبر ملٹی پلائے بائی ادھر سے بی کے جو کالم ہے اس کا سیکنڈ مینبر اس میں سیکنڈ کیا ہے ٹو اس میں سیکنڈ ہے فائیٹ ٹو ملٹی پلائے بائی فائیٹ اب ہم اسے آگے سابقا لیں گے سمٹی فیکیشن ہے اس کی 3 ملٹی پلائے بائی سکس ایٹین پلس زیرو زیرو جسے بھی ملٹی پلائے آتا ہے اسے زیرو کا دیتا ہے مائنس مان ملٹی پلائے بائی سکس مائنس سکس پلس 2 ملٹی پلائے بائی فائیٹ ٹین اب اسے ہم جو سمپل ایڈ کرنے ایڈ کرنے گے ایٹین پلس زیرو مائنس سکس پلس 10 ایک مائنس کا ایک پلس ہے ہمیں پاتا ہے کہ پلس مائنس مائنس ہوتا ہے اور سائن ہمیشہ جو بڑی بیلی ہوتی ہے اس کا آتا ہے پلس مائنس مائنس ٹین مائنس سکس اتنے ہوگے 4 اب سائن کونس ہے گا بڑی بیلیو بڑی بیلیو کونس ہے 6 ہے کہ 10 ہے 10 بڑی بیلیو ہے دیفنیٹلی تو 10 کا جو سائن ہے وہ ہے پلس یہاں آ جائے گا پلس پور جو کہ ہم پلس نہیں لیتے یہ ہے ہمارا اس پاس پارٹ کا آنسر اب اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کو میں ایدھر سائٹ پہ لکھ دیتا ہوں اس کا پارٹ 2 ہے اس میں ہم نے کرنا ہے بی اے کو فائن کو شکریF ہمارے پاس یہاں کی پارٹ میں تھا اے بی سیکنڈ میں بی اے بی اس کے ب لغے اور اے بی کبھی بھی ایکل نہیں ہوتے ٹھیک ہے اے بی میں فیس مائٹرس اے تھا اس میں بی آے میں فس نچس بی اگہ تو cher فس میٹرس جو ہے ہم اسے کیا دیکھتے ہیں فوس میٹرس کے مما راف دکھر آگھامز اور شائنڈ میٹرس کی نما رافز روز اگر فوس میٹرس کے اور سیکنڈ میٹریس کے نمبر اف روز ایکول ہوتی ہیں تو تب ہی وہ ملٹیپلیکیشن کے لیے کمفرٹیبل ہوتے ہیں اگر یہ کمفرٹیبل ہوں گے تو ہم انہیں ملک دیکھر لیں گے اگر نہیں ہوں گے تو ہم لکھ دیں گے ناوٹ موسیبا اب فرس میٹریس بھی ہے اس کے نمبر اف کالامز جس کے نمبر اف کالامز ہیں جس کے جو سیکنڈ میٹریس ہے جس کے ساتھ اس نے ملٹیپلائی ہونا ہے اے سیکنڈ نمبر اپڑا ہے مطلب سیکنڈ میٹریس کے ہم دیکھیں نمبر اف روز کون کرتے ہیں سیکنڈ میٹریس ایک کی نمبر اف روز ہے وان اینڈ ٹو اب اس کے نمبر اف کالامز ہے وان اس کی نمبر اف روز ہے ٹو وان ناوٹ ایکول ٹو تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے ہم لکھیں گے ناوٹ پاسیبل کیونکہ یہاں پہ فارس میٹریس تھا بی بی کی نمبر اف کالامز جب ہم نے کاؤنٹ کیا وہ تھا جس وان اور سیکنڈ میٹریس یہاں پہ ہے اے اے کی ہم نے جب نمبر اف روز کاؤنٹ کیا وہ تھی وان اینڈ ٹو کالام بان تھا روز ٹو تھی ایکول نہیں ہے مطلب تو ہم اسے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے اب ایک قویسن نمبر ٹھری قویسن نمبر ٹھری میں کیا ہے ہمیں ملٹیسیں گیون ہے اور ہم نے انہیں جس ملٹیپلائے کرنا ہے تو اس میں دو پارٹ میں کہتا ہوں بلکہ میں لاسٹ اس کا پارٹ کرنا ہوں باقی پارٹ آپ خود کا لیں گے کیونکہ باقی پارٹ جو پیسلا پیسن میں نے کیا ہے اسی طریقے سے ملٹیپلائے ہونے ہیں اس کا پارٹ فائل میں کرنا ہوں فائل میں ہمیں دو میٹس کیون ہے ملٹیپلائے کرنا ہے ملٹیپلائے کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا چیک کریں گے فی Sprint feliz کے نمبرِ of columns اور سیکنڈ مئٹس کی نمبرِ of rows اگر یہ ایک ہوں گے تب ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلائے ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں ہو سکتے تو اس کے نمبرِ of columns کتنے عربان and two two沢ل ماراw، اس کی نمبرِ of rows کتنے عربان and two two equal to two مطلب یہ کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلائے ہو سکتے ہیں یہ چیز میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لیکھ گئے آپ نے اسے کوئی سن میں سال کرتے پاس لکھنا نہیں ہے اب ہمینے ملٹی پلائے کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ ہم ملٹی پلائے کیسے کرتے ہیں فرسٹ رو ملٹی پلائے بے فرسٹ کالا پھر فرسٹ رو ملٹی پلائے بے سیکنڈ ڈالا اب فرسٹ رو اس کی جو ہے یہ ہے وان اینڈ ٹو اس کا جو فرسٹ کالا میں یہ ہے درمیان میں آئے گا پلس ٹو ملٹی پلائے بے زیرو ہمیشہ فرسٹ کو فرسٹ کے ساتھ ملٹی پلائے کرتے ہیں سیکنڈ کو سیکنڈ کے ساتھ اب یہ ہم نے فرسٹ رو کو جسٹ فرسٹ کالا کے ساتھ ملٹی پلائے کیا ہے اب اگر دوسرا کالا ہے تو ہم اسے ملٹی پلائے کریں گے وانام نیسٹ رو پہ شیفٹ ہو جائیں گے دوسرا کالا ہے فائد وانیسر کالا ہے ملٹی پلائے ہو جائے ف�سٹ کالا ہے ملٹی پلائے کیا ہے آؤ ملٹی پلائے لئے ہوا شیفت ہیسے ملٹی پلائے کریں quèب اپ approbhar hazel cover and Novafumbia to mرتباع اب ہم سیکنڈ رو کو فس talent کے ساتھ ملکہ کریں گے اپ içerik03 och Saya goin par are flow of boughtosse iriling with my مائنس 3 ملٹیپلائے بھی 4 پلس 0 ملٹیپلائے بھی 0 اسی طریقے سے سیکنڈ رو کو سیکنڈ کالنم کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے سیکنڈ رو میں فاسٹ میں پڑھا ہے مائنس 3 مائنس 3 ملٹیپلائے بھی اس کے فاسٹ میں کیا پڑھا ہے فاسٹ میں پڑھا ہے 5 پلس اس کے سیکنڈ میں پڑھا ہے 0 اس کے سیکنڈ میں پڑھا ہے مائنس 4 0 ملٹیپلائے بھی مائنس 4 سیکنڈ رو ہم نے پہلے ملٹی پلائے کیا پھر سیکنڈ کالیم کے ساتھ ملٹی پلائے کیا اب ہم موغ کریں گے تھرڑ رو کی تصغیر تھرڑ رو کو ساز پلائے پاس سے بھیلے کال جو سیکس ملٹی پلائے سور یہ ہو گیا سیکس ملٹی پلائے سور پلس ملٹی پلائے دوسری کچھ سیکنڈ کے ساتھ یہ دو سائنیں ایک اچھا رہے ہیں جو ایک کو بریکٹ ملک ہے اب سیکنڈ رو کو سیکنڈ کالوم کے ساتھ ملک ہے سیکنڈ رو کو سیکنڈ کالوم کے ساتھ ملک ہے کریں گے ثائرڈ رو میں پڑھا ہے ہمارے پاس 6 ملٹیپلائر بائی سیکنڈ کارم کے فاس میں پڑھا ہے 5 درمیان میں آئے گا پلاس ثائرڈ رو کے سیکنڈ میں پڑھا ہے مائنس 2 اور سیکنڈ کارم کے سیکنڈ میں پڑھا ہے مائنس 4 مائنس آسواری مائنس 1 ملٹیپلائر بائی مائنس 4 اب سب کو ہم نے لیخ لیا اب ہم کیا کریں گے انہیں سیمپلی فائی کریں گے مطلب جو ملٹیپلائر ہوں گے انہیں آپ اس میں ملٹیپلائر کر کے جتنا سیمپل ہو سکتے ہیں سیمپل فارم میں لیں گے 1 ملٹیپلائر بائی 4 اسے میں یہاں لیکھ رہا ہوں 1 ملٹیپلائر بائی 4 4 plus 2 ملٹیپلائر بائی 0 0 1 ملٹیپلائر بائی 5 5 درمیان میں ہے پلاس 2 ملٹیپلائر بائی مائنس 12 رمیان میں پلس 0 ملٹیپلائے بے 0 0 اب مائنس 3 ملٹیپلائے بے 5 یہ ہو گیا مائنس 15 پلس 0 ملٹیپلائے بے مائنس 4 جیسے بھی ملٹیپلائے بے اسے 0 کا دیتا ہے اب خواہد میں 6 ملٹیپلائے بے 4 6 4 24 پلس مائنس 1 ملٹیپلائے بے 0 مائنس 1 کو 0 سے ملٹیپلائے بے تو یہ اسے 0 کا دے گا اب 6 ملٹیپلائے بے 5 30 پلس آگے مائنس 1 ملٹیپلائے بے مائنس 4 مائنس مائنس پلس ہو گئے 1 ملٹیپلائے بے 4 4 اب ہم کیا کریں گے اب ہم جس اس کو جو پلس سے پلس کر دیں گے تمہارا آنسا آ جائے گا 4 plus 0 4 5 plus minus minus اسے میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں 5 plus into minus 8 5 plus minus minus 8 5 minus 8 minus 3 یہاں پہ آگیا minus 3 آگے minus 12 plus 0 minus 12 minus 15 plus 0 minus 15 24 plus 0 24 30 plus 4 34 یہ آگیا ہمارے پاس آنسا اس کے باقی جترے بھی پارٹس ہیں مطلب 4 پارٹس ہیں شروع وہ آپ سب لوگ اسی طریقے سے کر لیں گے بہت ایزی میتھڈ ہے بلکل اسی طریقے سے آپ سے سارے questions solve ہو جائیں گے اب ہم move کرتے ہیں question